بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ڈیٹیل میں جو آپ کو سمجھ آئے گی ان سب کی وہ سمجھ آئے گی جب ہم کسی تھیم پہ کام کریں گے یعنی کہ کوئی تھیم انسٹال کر کے جب اس پہ ہم کام سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ کو ون بائی ون ہر مینیو میں جتنے بھی آپشنز ہیں سب کی سمجھ آئے گی کہ اچھا اس کو ہم اس لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کو اس لئے استعمال کرتے ہیں برحل ہم ڈیش بورٹ اوپن کرتے ہیں آپ نے جو می بلوگ کے نام سے فولڈر کریئٹ کیا تھا سمپل آپ نے یعنی کہ جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے اس پہ کلک کی اگر نہ جیسے ہی اس پروجیکٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیش بورٹ اوپن ہو جائے گا ورڈ پریس کا اچھا جی یہ جیسے ہی میں نے کلک کیا ہے می بلوگ پہ کلک کیا ہے یہ یعنی کہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی جو ویب سائٹ ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس پہ کلک کریں تو وہ پروجیکٹ اوپن ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہ سائٹ اوپن ہو چکی ہے یعنی کہ بائی ڈیفالٹ جو ایک تھیم پہلے سے انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ جو آٹومیٹکلی سیٹ ہو جاتا ہے یہ تھیم وہ اوپن ہو چکا ہے اب ہم نے ڈیش بورٹ پہ جانے ڈیش بورٹ پہ جانے کے لئے یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مائی بلوک اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ڈیش بورٹ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے تو ورڈ پریس کے ڈیش بورٹ پہ ہم آ جائیں گے اچھا جی یہ ورڈ پریس کا ڈیش بورٹ ہمارے پاس اس ٹائم اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے اچھا یہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ ٹاپ پہ آپ کو ایک چھوٹا سا مینیو نظر آ رہا ہے جس میں یہاں پہ یہ آپ کو و کا آئیکن نظر آ رہا ہے ورڈ پریس کا افیشل آئیکن جو ہے اس پہ اگر جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو about ورڈ پریس wordpress.org documentation support feedback etc یعنی کہ ورڈ پریس کی ورڈ پریس کی افیشل جو کچھ چیزیں ہیں یا لنکس ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اگر آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ feedback دینا چاہ رہے ہیں documentation اگر آپ ورڈ پریس سے related documentation پڑھنا چاہ رہے ہیں یا ان کی افیشل سائٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ یہ ایک my blog یعنی کہ آپ جو بھی اپنی سائٹ کا name رکھیں گے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا جیسا کہ میں نے my blog name رکھا تھا اور یہ ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ home کا ایک icon نظر آ رہا ہے جیسے اس کے اوپر mouse لے کے جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک option نظر آتا ہے visit site جیسے ہی میں اس کو click کروں گا اس کو new tab میں open کر لیتے ہیں تو جو جو آپ یہاں پہ changes کرتے جائیں گے اپنی سائٹ پہ وہ ساری کی ساری جو changes ہیں وہ دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ اپنی سائٹ کو open کر لیں گے ٹھیک ہے visit site پہ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ کی جو site ہے اس کا home page یہاں پہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے تھی یہ ہو گیا اچھا تھی next ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پہ refresh کا button نظر آ رہا ہے جو کہ normally کسی بھی browser بغیرہ پہ آپ دیکھتے ہیں جیسے میں اس کے اوپر mouse لے کے آیا ہوں تو یہاں پہ مجھے وہ message ہو کر رہا ہے one plugin update ٹھیک ہے یعنی کہ وہ آپ کو یہاں پہ بتائے گا کہ اس update کی آپ کو ضرورت ہے جو بھی notification ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ شوہ جائے گا ایک notification آپ کو یہاں پہ اس نے دیا ہوا ہے فرض کرتے ہیں اس کو میں open کر لیتا ہوں جیسے ہی اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ wordpress updates کے نام سے آپ کو heading نظر آ دی گے اچھا جو اس کے بعد ہے last second October 28 you have the latest version of wordpress یہ والا version ہم use کر رہے ہیں plug-in the following plugins have new versions available وہ کہہ رہا جی یہ والا جو plug-in ہے یہ والا جو by default already installed ہے اس کی update یہاں پہ موجود ہے آپ اس کو update کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا جو latest version ہے کسی بھی plug-in کا latest version جیسے ہی آئے گا آپ کو notification آ جائے گا جیسا کہ یہاں پہ آپ کے plug-in پہ یہ notification نظر آ رہا ہے plug-in کیا ہے اس کو کیسے use کرتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم detail میں دیکھیں گے فیلحال آپ اپنے mind میں رکھ لیں کہ ایک چھوٹا سا software ہے جس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پہ جتنی بھی updates وغیرہ ہے notification وغیرہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائیں گے اس کے بعد next اگر آتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپ کو ایک message کا box نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی notification وغیرہ یا فرض کریں آپ کے blog پہ message وغیرہ آتے ہیں تو اس کے جو notifications وغیرہ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ show ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد next ہے new new پہ جیسی آتے ہیں تو یہاں پہ کچھ option نظر آ رہے ہیں post ہے media ہے page ہے user ہے یہ والے جو options ہیں یہ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں post ہے media ہے page ہے اور user ہے یہ کیا کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے use کریں گے اس کو ہم next دیکھیں گے آنے والے time میں اس کے بعد یہاں پہ آپ آ جائیں یہاں سے آپ اس کو log out کر سکتے ہیں اپنی profile کو edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو جو admin کے login وغیرہ ہے اس کی information یہاں پہ موجود ہے تو آپ یہاں پہ اپنے account کی جو settings گیا رہا ہے وہ کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے پاس ہو گیا جو top کی navigation bar یا menu bar ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ left side پہ navigation bar نظر آ رہی ہے dashboard پہ click کریں یہ by default dashboard کی screen ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی welcome to wordpress we have assembled some links to get your started وہ کہہ رہا ہے دیئے گئے ہیں اپنی site کو آپ نے customize کرنا ہے مطلب یہ کوئی changes دیئے گئے ہیں کوئی settings دیئے گئے ہیں آپ directly یہاں سے کر سکتے ہیں change your theme completely write your first blog post and so on یہ links دیئے گئے ہیں آپ جو کام یہاں سے کرتے ہیں آپ directly یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ایک link view your site set up your home page about page etc یہ کچھ links آپ کے سامنے رکھ دیا گئے ہیں اگر تو آپ کو پڑتی ہے تو آپ بجائے یہاں پہ ان کو search کرنے کے آپ directly ان کو یہاں پہ access کر سکتے ہیں یہاں dismiss کا button اس پہ click کریں جو close ہو جائے گا فیلحال میں اس کو رہنے دیتا ہوں اچھا جو اس کے بعد ہے نیچے آپ کو کچھ یہاں پہ مزید boxes بگیرہ نظر آ رہے ہیں php update required quick draft site health stats یہاں پہ آپ سارے جو آپ کی site کے stats بگیرہ ہیں وہ ساری values آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی اچھا اس کے بعد ہے یہاں پہ آپ اپنی site پہ جو بھی کچھ changes بگیرہ کرتے ہیں جیسا کہ by default post add ایک comment add ایک page add یہ والی جو چیزیں ہیں یہ post add کی گئی ہے by default theme use کیا گیا 2020 theme کا نام ہے 2020 کیونکہ ہم latest variant install kia wordpress 2020 2020 2020 چل رہا ہے اس وجہ سے theme name 2020 کے name سے یہ by default انہوں نے set کیا ہوا ہے اس کے بعد activity ہے recently published آپ نے کیا تھی recently published کی ہے recent comments وغیرہ مطلب ہے آپ کی site یا blog ہے اس سے related آپ پہ سامنے کچھ information مل جائے گی ٹھیک ہے جیسا کہ کسی نے comment کیا ہے recent comments کون کون سے ہیں یہ والے ہیں اس کوئی بھی اپنی site پہ یا blog پہ changes کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو title دیتے ہیں یہاں پہ content together write کرتے ہیں کوئی story یا کچھ بھی ہے اس کو save draft میں place کر سکتے ہیں publish کرنے سے پہلے جب آپ ضرور پڑھے کہ میں اس کو publish کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو publish کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے wordpress events and news enter your closest city to find nearby events آپ یہاں پہ city enter کرتے ہیں آپ کے city کے around جو کچھ events یا news ورڈ پریس related وہ آپ کو یہاں پہ show ہونا شروع ہو جائیں گی for example فیصل آباد میں یا لاہور میں آپ کوئی بھی یہاں پہ city enter کرتے ہیں سمیٹ کر دیتے ہیں لاہور میں ایک event ہو رہا ہے wordpress کے developers ہیں وہ event conduct کر رہے ہیں تو اس کا link اس کی information آپ کو یہاں پہ ملنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ simple dashboard کی screen ہے آپ یہاں سے یہ جو آپ کو arrows وغیرہ نظر آ رہے ہیں آپ ان کی جو up down ان کو move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کی یعنی کہ آپ کہلیں کہ ترتیب وغیرہ order change کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ان کو اگر تو آپ یہاں سے close کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک اس ساری چیزیں یہاں بھی آپ کے سامنے جس آپ clicks کر رہے ہیں اس کے بعد اس طریقے سے screen options ہیں یعنی اس time آپ کو screen پہ کیا کیا نظر آ رہا ہے یہ والی چیزیں چیک کر دوں گا وہ یہاں پہ screen سے remove ہونا شروع ہو جائے گی برحل اس کو fill حال میں رہنے اپ ڈیٹس پہ کلک کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ نوٹیفکیشن شو کر رہا ہے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے کہ آپ اس plug-in کو اپ ڈیٹ کر لیں یہ آپ کو یہاں پہ نوٹیفکیشن دے دے گا جس جس چیز کی اپ ڈیٹ ریکوائر ہوگی وہ کرتا ہوں تو بائی ڈیفائل میں نے بتایا تھا theme جیسے ہی آپ wordpress install کرتے ہیں تو ایک post بائی ڈیفائل یہاں پہ write کی گئی ہے اس کو آپ edit کر سکتے ہیں ویو کر سکتے ہیں اس کی category set کر سکتے ہیں time کے ساتھ چیزیں پتہ چل دیں گی پوسٹ نارملی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بلوگ اگرہ فرض کریں کوئی health tips سے related آپ نے بلوگ وزٹ کیا ہوگا کبھی وہاں بھی آپ کو different heading نظر آ رہی ہوتی ہیں چلیں میں آپ کو یہاں پہ یہ میرا بلوگ ہے یہاں پہ آپ یہ نظر آ رہا ہے یہ heading ہے یہ کچھ description آئٹ گئے read more اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ complete post open ہو جائے گی اس کو بولتے ہیں post basically ٹھیک ہے یعنی کہ اس کو لوگ view کرتے ہیں comment کر سکتے ہیں and so on اس ریکی سے ہم post اگر یہاں جائے گی اس کے بعد pages جتنے بھی pages آپ کی سائٹ پہ ہیں for example یہاں پہ میں جتنے بھی page create کیے ہوئے ہیں about me کے نام سے privacy etc یہ سارے pages آپ یہاں سے create کریں گے comments میں کیا ہے آپ کی جو post پہ لوگ comments کریں گے وہ سارے کی ساری list یا سارے comments آپ یہاں پہ show نہ شروع دیں گے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک by default comment add کیا ہوا ہے اس وجہ سے یہ comment یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ edit کر سکتے ہیں اس کو view کر سکتے ہیں اس کو delete کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد next is appearance appearance میں آپ different option نظر آ رہے ہیں theme کا ہے ویجٹ کا menu کا background کا theme editor جیسے theme install کریں گے یہ سارے کے سارے آپ کو one by one میں بتاتا جاؤ گا اس کے بعد plugins جتنے بھی plugins بغیرہ ہم install کرتے ہیں وہ سارے جو plugins کی list ہے وہ یہاں پہ آجاتی ہے ہم یہاں سے add new پہ click کر جو بھی plugin install کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ search کریں گے جو new plugins ہیں آپ بلک action نظر آ رہا ہے آپ سب پہ action apply کر سکتے ہیں کسی ایک پہ کر سکتے ہیں دونوں کو click کیا ہے ان کو deactivate کرنا چاہ رہے ہیں deactivate کر دیں update کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں پہ کچھ options مل جائیں گے اس کے بعد آپ search installed plugins یہاں پہ search کر سکتے ہیں add new پہ click کریں گے تو add new کر کے آپ سرچ کر سکتے نئے plugins کو تو فیلحال میں اس کی user add کیا جو ہم نے account جب create کیا تھا wordpress install کیا تھا تو یہ admin کے نام سے ایک user already create ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو آپ add new user پہ جا کے نئے user بھی add کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یعنی کہ ان کو بھی اگر آپ access دینا چاہتے ہیں اس کے پہ different data import بھی کر سکتے ہیں normally جب ہم کسی theme پہ کام کریں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کچھ theme ایسے ہوتے ہیں جو freely available ہوتے ہیں ان کا half data یا کافی حد data import ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی theme install کیا data import کیا وہ ویسے theme پورا سیٹنگ سیٹنگ میں کچھ journal سیٹنگ سیٹنگ یہ بھی انشاءاللہ ہم detail میں دیکھیں گے اور اس کے پاس last collapse menu آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ close ہو جاتا ہے یہ short form یا جاتا ہے انشاءاللہ next lecture میں ہم دیکھیں گے کہ کوئی بھی theme یہ theme ہے اس کو change کر دیکھ لیں کسٹمائز کیا جاتا فیلحال یہ دیکھیں گے اس کے بعد next ہم ایک نیا theme install کر کے complete اس theme کو ہم یہاں پہ کسٹمائز کریں گے یعنی کہ complete اس theme کو design کریں گے کہ یہ theme کس طریقے سے بنتا ہے یعنی کہ complete website یا blog کیسے بنتا ہے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی confusion ہو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیجے کمنٹ کر سکتے ہیں فیس بک کا پیج ہے وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں دعا میں یاد رکھا کریں اور چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اللہ حافظ